میں نے کل کی کلاس پہ آپ لوگ کو لانگ رن کے بارے ہم بتایا کہ لانگ رن میں کیا ہوتا ہے یہاں دیکھو سامنے لانگ رن میں کیا ہوتا ہے سامنے 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 لانگ رن میں کیا ہوتا ہے ایک لیول آف کاؤس ہوتی ہے ایک پلانٹ پہ ہوتے ہو جیسے آپ اس پلانٹ کے منیمم پہ آتے ہو اور اس کے بعد اس پلانٹ کی کاؤس بڑھتی ہے تو آپ اگلے پلانٹ پہ کیا ہو جاتے ہو شفٹ ہو جائے پھر اس پلانٹ کے جیسے ہی معیم پہ آتے ہو اگلے پلانٹ پہ ایسے کر کے آپ بہت سارے شورٹ رن کرو سے لانگ رنگ کا کرو بناتے ہو اور لانگ رنگ کا کرو بھی کیسا بنتا ہے یو شیب بنتا ہے اس کو انویڈ بھی اس کو پلاننگ کرو بھی بولتے ہیں تو l.a.c کے دو نام ہیں انویڈ بھی دو نام ہیں اس کا کہاں گیا مارکت اس کے بعد میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کل کے لانگرن میں ایو شئیس کا ریزن کیا ہے لانگرن میں ایو شیس کا ریزن ہے ریٹرن ٹو سکیل کیا ریزن ہے ریٹرن ٹو سکیل کا مطلب ہوتا ہے تین سٹیج سٹیج من انکریزنگ ریٹرن انکریزنگ ریٹرن میں کیا ہوتا ہے آؤٹ پٹ کا چینز زیادہ ہوتا ہے انپٹ کے چینز مطلب وہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ اگر آپ دو مشین دو لیبر سے کام کر رہے ہو اور آٹھ سو یونٹ بنا رہے ہو تو چار مشین چار لیبر سے کتنی بننی چاہیے سولہ سو لیکن بن کتنی جاتی ہے اٹھارہ سو زیادہ بن جاتی ہے اسے انکریزنگ بولتے ہیں اور کم بنتی ہے اسے ڈکریزنگ بولتے ہیں اور جتنی بننی چاہیے اسے کانسٹنٹ بولتے ہیں یہ بات ہی کل ہو گئی تھی ریٹنٹو سکیل کے کیا ریزن ہے ڈکریزنگ کے ریزن ہے دو ایک تو انکریزنگ کے ریزن ہے ڈکریزنگ کے ریزن ہے ایکنومیز اور ڈکریزنگ کے ریزن ہے ایکنومی کا اُلٹا کر لینا تو کیا بن جائے گی کانسٹنٹ کے کوئی ریزن نہیں ہوتے جیسے ایک ایکزامبل دیتا ہوں ابھی 9.15 کا آپ کی پوچن کا ٹائم ہے ہے نا اب ابو رویقا 9.15 پہ آئی تو 9.15 کا ٹائم میں 9.15 پہ آئی اس کے کیا ریزن ہوں گے کونسٹنٹ کے کوئی ریزن نہیں ہوتے یہ نو بجے آگئی تو میں اس سے پوچھوں کہا جلدی کیوں آگئی بیٹا ارے سر وہ یہاں سے ممی جا رہی تھی تو ممی نے کہا میں ڈروپ کر دیتی ہوں تو اب ان کو نو بجے جانا تھا تو نو بجے ڈروپ کر کے چلی گئی اب ارمی کا ساڑھے نو بجے آئی تو اس کا بھی ریزن ہوگا میں نے کہا بیٹا لیٹ کیوں آئی سر وہ تھوڑی لیٹ ہوگئی ڈیفن لیٹ بنا تھا تو نو پندرہ کی جگہ نو بجے آنے کے ریزن ہوں گے اور نو تیس پہ آنے کے ریزن ہوں گے لیکن نو پندرہ پہ آنے کی کیا ریزن ہوں گے نو پندرہ کا تو ٹائم ہی ہے تو جو ٹائم ہے وہ ٹائم پہ آگئے ہیں تو انکریزنگ کے ریزن ہو سکتے ہیں ڈکریزنگ کے ریزن ہو سکتے ہیں کسی چیز کے کونسٹنٹ ہونے کے کوئی ریزن نہیں ہوتے تو انکریزنگ کے ریزن کیا بتایا تھے میں نے تمہیں اکنومیز انکریزنگ کے ریزن کیا بتایا تھے میں نے اکنومیز آف اسکیل کیا بتایا تھا اور کسی بھی چیز کے ڈکریزنگ کے ریزن کیا تھے ڈس اکنومیز آف اسکیل اب یہ اکنومیز بھی دو ہوتی ہے انٹرنل اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل اور ڈیس اکنومیز بھی دو ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انٹرنل اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل تو کل میں نے کونسی شروع کروائی تھی انٹرنل ٹھیک ہے بتا عرشی انٹرنل اکنومیز کونسی ہوتی ہے what is انٹرنل ٹھیک ہے اور تھوڑا ڈنگ سے بتائی گی تو بتا کریش ٹھیک ہے ایکسٹرنل انٹرنل کو ہماری وجہ سے ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل انڈسٹری کی وجہ سے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے مینجر اسکل اچھی یوز کروگے ڈیویجن آف لیبر ہوگا اسپیشیلائزیشن ہوگا تو وہ انٹرنل ریزن ہے اور باہر سے جو ریزن ہوتے ہیں جو انڈسٹری کی گروہ کرنے کے وہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں اتکرش ایکسٹرنل ایکنومی کے کیا ہے ایکسٹرنل دیئے تھے میں نے کل سائنس کی کوچن کوٹا میں زیادہ ہے جو بھی سائنس کی کوچن کوٹا میں زیادہ ہے تو سائنس کی انڈسٹری کوٹا میں گروہ کر رہی ہے تو جو بھی سائنس کی کوچن ڈالتا ہے اسے فائدہ ملتا ہے کیوں کیونکہ یہ سائنس کی انڈسٹری گروہ کر رہی ہے میکس کی انڈسٹری گروہ کر رہی ہے کومرس کی اتنی نہیں ہے تو کومرس کے لیے وہ ڈس اکنومی ہو گئی اور سائنس کے لیے وہ اکنومی ہو گئی چلو یہاں تک میں کل پڑھا چکا ویڈ کیف کر کے آرام سے سمجھتے ہیں میں نے کل آپ کو دو پڑھا دیئے ایک ٹیکنیکل ایک منیجریل یہاں دیکھو ٹیکنیکل اور منیجریل ٹیکنیکل میں آپ دو تین باتیں یاد رکھو گے ٹیکنیکل میں آپ بات یاد رکھو گے ایک تو مشینوں کے بارے میں ٹیکنیک کے بارے میں یہ آپ کس میں لکھو گے ٹیکنیکل میں منیجریل میں آپ منیجمنٹ کی بات لکھو گے سکل کی بات لکھو گے کیونکہ منیجریل سکلز اتنی اچھی تھی جس کی ہوئی سے اس دکان کو جو لاکھوں کڑوروں کا فائدہ کم آتی ہے اور وہ ایمپلائیر کا جو ایمپلائیر ہے اس کا میرے انکل پہ بہت ٹرسٹ ہے کیونکہ وہ اتنے ایفیشنٹلی کام کر رہے ہیں تو یہ منیجریل اکنومی ہوتی ہے اور یہی جب ریٹ ٹیپیزنٹ میں بدل جائے کوارڈینیشن بگڑ جائے کمیونیکیشن پروپر نہ ہو تو یہ اکنومی کس میں بدل جاتی ہے پھر دس اکنومی اکنومی کس میں بدل جاتی ہے سمجھ رہے ہو میرے بچوں یہ دو پوائنٹ میں نے کل پڑھا دیئے ٹیکنیکل ہو گیا منیجریل ہو گیا آپ تیسرے پڑھاتا ہوں تیسرا ہے کمرشل کونسا ہے یہ تو لام سے بدا چلی ہے یہاں پیسو کی بات کرنا کس کی بات کرنا جب آپ لارج وولیوم میں کوئی چیز خریدتے ہو کیونکہ لانگ رن میں ہونا بولو کس میں ہوا لانگ رن میں جب آپ لارج وولیوم میں کوئی چیز خریدتے ہو تو آپ کو لور پرائیز مل جاتا ہے کیا مل جاتا ہے تو اپنے آپ کو اکنومیز اف اسکیل کا فائدہ ملتا ہے کس کا ملتا ہے اکنومیز اف اسکیل کا فائدہ کس کو ملتا ہے جو بلک میں خریدتے ہیں کس میں خریدتے ہیں اور بلک میں کون خریدتے ہیں جو لانگ رن میں ہوتے ہیں کیونکہ لانگ رن میں اپنی ویریبل انپٹ فکز انپٹ جونوں کو آئیزیلی چینج وہ اپنی سکیل اوپریشن کو کتنا بھی بڑا اسکیل کو کتنا بھی بڑا اسکیل کو کتنا بھی بڑا کیسے آج میں زیروس کرانے جاؤں گا تو وہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی صاحب آپ کی ایک بک کا میں دو سو روپے لوں گا میں نے کہا سو بک کر رہا ہوں گا تو اس نے کہا دو ہجار لوں گا ارے بیس ہجار لوں گا سو بک کا بیس ہجار لوں گا میں نے کہا تھوڑے کم کر دے بھائی تو بولا اٹھارہ کر دوں گا تو میں نے اٹھارہ گار کروا دیا وہ وہاں پہ ایک ایلین کا بھی بندہ بھوک زیروس کرانے تھا تو اس سے اس نے ڈیوڑ سو ہی لیے میں نے کہا سالے میرے سے تو ایک سو اسی روپے لے رہا ہے اور اس سے ڈیر سو روپے لے رہا ہے تو وہ مجھے بولے گا اچھا اس کی بتائیں کتنی ہے تم کتنی کرا رہے ہیں میں نے کہا سوہ کتنی کرا رہے ہیں یاد ہے کتنی ایک لاکھ کراؤ گے ایک لاکھ بچے ہیں جندگی بھر میں بھی ہوں گے چل دو نیچا مو گرگی کیا کریں گے تو ان کو ایکنومیز آف اسکیل کا فائدہ ملے گا کیونکہ وہ لانگ رن میں ہیں تو جب آپ بلک میں مال خریدتے ہو تو سستی ہو جاتی ہے چیزیں تو یہ ایکنومیز آف اسکیل اور جس کو یہ بینیفٹ نہیں ملتا وہ الٹا ہو جائے گا تو ڈیمنیشنگ ریٹن میں کیا ہو جاتا ہے وہ ایکنومی کس میں بدل جاتی ہے دیس ایکنومی میں ٹھیک ہے اب یہ بات بار بار لکھ رہا ہے آپ بھی یاد رکھنا ایک اپٹیمم لیول کے بعد ہر ایکنومی کس میں بدل جاتی ہے کوئی بھی چین لگاتار آپ کو بڑھتی بھی نہیں دکھے گی ایک سیچوریشن پوائنٹ ہر چیز کا آتا ہے آتا ہے بیٹا اور اس سیچوریشن پوائنٹ کے بعد چیزیں دیکلائن ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیوں اثر ہے تو چننوں ہاں تیرا تیرا الگ دکھی آتما ہے اب اسے سیچوریشن پوائنٹ آگیا ابھی تو ڈنگ سے بنا بھی نہیں ہے بیٹا لال دوں دیکھو اب آتے ہیں فینینشل ریزن پہ اب بچوں دیکھو میری بات سنو کمرشل بھی پیسو سے جڑا ہوا ہے فائنینشل بھی پیسو سے جڑا ہوا ہے کمرشل بھی پیسو سے جڑا ہوا ہے لیکن دونوں میں الگ الگ باتیں لکھو گے آپ میری طرف دیکھو کمرشل میں تو آپ بات لکھو گے کہ اگر اپن بلک میں کھریتے ہیں تو اپن کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے اور پر یونٹ کاؤس کم ہو جاتی ہے اور وہی پر یونٹ کاؤس بعد میں کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اور ایکنومی کس میں بتایا ہر بار ایکنومی کے ساتھ ڈس ایکنومی کو لکھنا اور براہ بار دیمان میں فٹ کر لینا ایکنومیز اوف اسکیل کس کے ریزن ہیں انکریزنگ ریٹن کے اور ڈس ایکنومی کس کے ریزن ہیں کونسٹنٹ کے کوئی ریزن میرا ایکزامپل یار رکھنا نو بجے آنے کا ریزن ہے ساڑھے نو بجے آنے کا ریزن ہے نو پندرہ پہ آنے کا کوئی ریزن سن رہے ہو ریزن پڑھا رہا ہوں میں تمہیں کیا آپ ریزن انٹرنل والے چل رہے ہیں ایک دم چیز کرسٹل کلیر کرنا کیا چل گیا رہا ہے ابھی کیا چل رہی ہے انٹرنل ریزن پھر کیا پڑھا ہوں چپٹر ختم دیکھو فائننی شرط میں آپ لکھو گے لون والی بات جب آپ بڑے سکیل پہ کام کرتے ہو لانگ رن میں تو آپ کو بینکوں سے لون جلی مل جاتا ہے اور کم انٹریس پہ بھی مل جاتا ہے لیکن چھوٹے سکیل پہ جیسے آج اممانی اڈانی ہے ان کے لئے لون لینا بڑی بات ہے انفیق جو بینک ان کو لون دیتے ہیں وہ اپنا صوبار کے سمجھتے ہیں کہ اممانی جی نے ساکشاہ ہم سے لون لیا یہی تو ہے ٹھیک ہے ان کو تو جلدی لون مل جاتا ہے تو بینکوں کے لئے صوبار بینک ایسے بتاتے ہیں اممانی جیز آر کلائنٹ انہوں نے لون لیا ہم سے تین سو بڑھو ہمارا بینک اتنا گروہ کر گیا انہوں نے ہم سے لون لیا بتاؤ انہوں نے ہم سے لون لیا ہے انہوں نے لیا ہے ہم سے لون اس بار کو ہم ایسے بتاتے ہیں کہ اممانی ہمارے کرائنڈ ہے سالہ لون لیا ہے بکھاری ہے پیسے لیے تم سے ایسے بتاؤ تم نے اس سے تم سے پیسے لیے وہ بہت بڑی بات ہوئی بھائی انہوں نے ہم سے لون لیا ہے چلو کہہ تو یہ ایکنومیز آف اسکیل کا فائدہ ہے کہ جب آپ بڑے لیول پہ ہوتے ہو تو یہ لوگوں کو لون بھی ایزیلی مل جاتے ہیں جب ان کو لون ایزیلی مل جاتا ہے تو ان کی فنڈنگ آسان ہو جاتی ہے فنڈنگ آسان ہو جاتی ہے تو یہ پھر وہی بلک میں خریدتے ہیں اور بلک میں خریدتے ہیں تو ان کی پر یونٹ کاؤس کم ہو جاتی ہے ایکنومیز کا فائدہ ہے پھر جب یہ لون چکا نہیں پاتے انٹریسٹ چکا نہیں پاتے کا اوٹکٹ گھنے لگتا ہے تو وہ ایکنومی پھر کس میں بدل جاتی ہے بار بار دونوں باتیں لکھنا ٹھیک ہے اب ایک سوال آپ کو پوچھنا چاہیے لیکن آپ پوچھتے ہی نہیں ہو یہ انٹرنل میں کیسے آیا فائننشل میں بینک سے پہلے دیکھو پڑھو ابھی یہاں پہ بینک والی بات ہوگی پہلے ایک میں ڈک جاؤ فائننشل یہ ریلیٹڈ ہے پورکریومنٹ اور فائننس اس میں ہم لوگ بیٹر سیکیورٹی دیتے ہیں بینکر کو تو بینکر سے ہم لوگ ایڈوانس لے لیتے ہیں لون لے لیتے ہیں اور ہماری گوڈ ویل کا بھی فائدہ ملتا ہے جیسے امبانی اٹانی کو زیادہ کیاپیٹل مل جاتی ہے لور پاسٹ ہے زیادہ کیاپیٹل مل جاتی ہے کس پہ لور پاسٹ ہے نا یہی لکھا بھائیں ہر چیز میں نئی بات یاد لگنا اوبجیٹی پیپر ہے مینیجر والے میں کیا یاد ہوگی وہ مینیجر فائننس مینیجر وہ سب ٹیکنیکل میں بیٹر ٹیکنالوجی ڈیویجن او بار اسپیشلائزیشن کمرشل میں بلک میں مال کھریتے ہیں فائننس مینیجر میں لون جلدی مل جاتا ہے ہر ایک میں نئی بات یاد لگنا فائننس مینیجر میں لون جلدی مل جاتا ہے ہاں بتاؤ پرتیق بولو بھائی بولو سوال پوچھا کرو یہ فائننس مینیجر انٹرنل میں کیسے آ گیا ہاں انڈیویجوال پرسپیکٹیو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو کتنا فائننس ملے گا ملے گا بھلے وہ بہار سے لیکن ملے گا آپ کے حساب سے جیسے مجھے جو فائننس ملے گا وہ ابھی اٹھکرش کو نہیں مل سکتا کیونکہ میری گوڈویل الگ ہے اور اس کی الگ ہے ہے ہی نہیں یہ ہی کہہ رہا ہے تو مجھے جو فائننس ملے گا اور کو نہیں مل رہا رہی ہے تو یہ ایکسٹرنل نہیں ہے یہ کیا ہے انٹرنل ہے یہاں رکھنا برابر اور انٹرنل میں لاس چیز آتی ہے رسک بیئرگ کیا آتی ہے جو لارج بزنسمن ہوتے ہیں وہ جیادہ رسک لیتے ہیں بیٹر پوزیشن میں بھی ہے وہ رسک لینے کی تو ان کو ایکنومیز آف اسکیل کا فائدہ ملتا ہے آج آج جیسے الے نے انہوں نے ریزو نے ارے وہ سٹارٹ کیا کامار سے سٹارٹ کیا ابھی اسے سننے میں آرہا ہے کہ وہ شاید اسے بند بھی کر دے تو ان کے لئے کتنا آسان ہے دو سال کے اندر ہی کسی سٹریم کو چلانا اور پھر بند کرنا اب ان کا اس میں کڑو رو روپیہ لگا ہوگا پہلے انہوں نے برینڈنگ کری ہوگی یہ کرا ہوگا اتنی بڑی بڑی بیلڈنگ یوز کری سب کرا اور اتنی ایزی کیونکہ لانگ روز میں اینا ہو ان کے لئے رسک لینا انہوں نے چلا کے دے گا پھر سوچا ہے آرہ ارہ ارہ اور شاید ان کو یہ پتا چلیا کہ کامارس میں اتنا بچہ بھی نہیں ہے کٹنے والے ہی خود یہ ہے جب یہ خود پانچ بھی کلاس کے بچے کے دماغ میں سائنس بڑھ دیتے ہیں تو یہ کیسے اسپیکٹ کریں گے کہ وہ ٹیلیٹ میں آکے کامارس لے گا ٹھیک ہے تو جو جال انہوں نے خود ہی بچھایا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو یہ بھی نہیں بول سکتے بھائی یہ کامارس میں بہت سائنس میں نہیں ہے کیونکہ سمندر تو مہا اکھٹا کر رکھا ہے تو یہ بولیں گے بھی کیسے کہ نہیں تم کامارس لے ان کے لئے تو کونٹرٹ ایک والی چیز ہوگی اور دوسری طرف یہ سوچ رہے بچے نہیں ہیں بچے تو نہیں ہی ہیں یہ ان کو سمجھ میں آئے ہوگا اندر آنے کے بعد تو یہ سوچ رہے بھائی آپ چھوڑو کچھ اور کریں گے کہنا ہے چانہ ہو ان کے لئے رسک لینا کتنا آسان تھا لانگ رن میں ہے نا ابھی ایسے ہی کوئی یو پی ایسی شروع کر دیتے کلیک شروع کر دیتے اور نہیں چلتا تو بند بھی کر دیتے میرے لئے کہ میں نے میں نے ایک چیز شروع کری اور اس کو بند کر رہا تو میرے کو کتنے لاکھوں کا نقصان ہو گیا وہ نقصان کی کشتے میں آن بھی بھر رہا ہوں اب میں پھر ایسی کوئی چیز شروع کروں اور سوچو کہ چلو رسک لے لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے مشکل ہے بھائی میرے لی تو جو لارج فرم ہے جو لانگ رن میں کام کر رہی ہے وہ رسک جلدی لے لیتی ہے کیونکہ they are in better position to take that they are in a better position to take risk as compared to small firm تو that's why ان کو جو رسک لے گا اسے ریٹرن تو ملے گا تو اسے economies of scale کے فائلے ملتے ہیں رسک لینے کی وجہ سے اور اگر وہ رسک الٹی پڑ جاتی ہے میں دونوں باتیں بول رہا ہوں تو ایک beyond the point آنے کے بعد بولنا میرے ساتھ economies of scale کس میں بدل جاتی ہے کس کے بعد beyond point پہ آنے کے بار اور economies of scale سے بار بار یاد رکھنا کیا ملتا ہے increasing return to scale اور dis economy سے کیا ملتا ہے یہ economy اور dis economy کونسی والی پڑھا رہا ہوں میں internal والی کتنی پڑھا دی پانچ managerial ہو گئی technical ہو گئی financial ہو گئی commercial ہو گئی risk ہو گئی چلو ختم اب آتے ہیں external پہ external اگر ٹک کرنا چاہو تو کرلو ویسے تو پہلے ہی کر لیا تھا external industry کے گروہ کرنے کی وجہ سے ملتی ہے کس کی وجہ سے ملتی ہے external economy and dis economy are those which accrue to form as a result of expansion in the output of the whole industry واپس سے ٹک کر لو یہ پورے industry کے گروہ کرنے کی وجہ سے ملتی ہے کھا مٹرا پورا خراب کر دیا تم نے ہمارا بورڈ دونہ پڑے گا پانی سے پورا ملتی ہے ہمارا بورڈ بیٹا گفت دیکھو پہنی دے سکتا ہوں کیا دوں گا cheaper raw material and capital equipment اب industry کے گروہ کرنے کی وجہ سے آپ کو جو فائدہ ملتا ہے وہ دیکھو industry کے گروہ کرنے کی وجہ سے پہلا cheaper raw material سنو جب industry گروہ کرتی ہے تو آپ کو ہر چیز اس ایریا میں cheap ملتی ہے جیسے کہ اگر مان لوگ کوئی جگہ پہ جیسے سب سے زیادہ steel پلانڈ ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے جمشید پور میں steel سٹی بھی بولتے ہو اسے جمشید پور میں سٹیل کا اتنا بڑا کام ہے کہ وہاں سے سستا سٹیل آپ کو کئی ہی ملے گا کیونکہ وہاں raw material بھی سستے ہیں کیونکہ اس چیز کی انڈسٹری ہے نا وہاں پہ اب جیسے کوچن کی انڈسٹری ہمارے یہاں تو سب نے یہاں پہ اتنے سارے ہوسٹل بنا دی ہے نا یہاں پہ کوچن سے جتنی بھی انسلری انڈسٹری وہ آپ کو سب سے عدا ملے گی کیونکہ کوچن ہے تو اس سے related ecosystem ہی ہم نے ایسا تیار کر لیا اب وہ پورا ecosystem ابھی پریشان چل رہا ہے بچے نہیں آ رہے صرف کوچن والے پریشان نہیں ہے ہر کوئی پریشان ہے کیوں کیونکہ انہوں نے تو تیاری ایسی کر رکھی ہے تو وہ والی چیز ہے تو چیپر raw material جب انڈسٹری گرو کرتی ہے تو آپ کو raw material بہت سستے ملتے ہیں expansion of industry result in exploration of new and cheaper raw material جیسے موبائل کی انڈسٹری جب گرو کری تو موبائل کے سارے raw material کیا ہو گئے سستے ہو گئے کیوں کیونکہ موبائل کی انڈسٹری کیا کر رہی ہے گرو کر رہی ہے تو کل بتایا تھا میں آپ کو جو فون ہمارے ٹائم پہ جب ہم 11 ٹویلز میں دے ٹھیک 20 25 25 40 40 40 میں بھی مل جائیں گے اس سے بھی کئی بہترین فیچر اور آگے اور سستے ہوں گے کیونکہ جتنا research and development بڑھے گا کیونکہ industry grow کر رہی ہے نا اب ایک بار industry saturation پہ آ جائے گی سب کے بعد فون ہوں گے اب اتنا فرق لگاؤ نہیں رہے ابھی تو اتنا لگاؤ ہے 15 آگیا تو 16 لے لیا مطلب 16 آگیا 15 change کر 16 لے 17 آگیا ابھی لوگوں سمجھ میں نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے ہر فطور کی ایک expiry date ہوتی ہے ابھی موبائل کا فطور ہے آج سے 10 سال بار یہ فطور ختم ہوگا اس سمجھ میں industry grow کرنا بن کر دیگی دس سال پندہ سال پھر کچھ اور آئے تھا ٹھیک ہے وہ تمہیں کہا تھا نا فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا ٹھیک خلون ماشو کا ردبہ اور خدا ٹھیک تو آپ کو جتنا بھی raw material ابھی مل رہا ہے سستہ وہ کیوں مل رہا ہے کیونکہ یہ industry کیا کر یہ grow کر رہی اور اس کا benefit سب کو مل رہا ہے next technology اب دیکھو technology ادھر بھی تھا ادھر technical تھا یہاں technological ہے دونوں میں فرق سمجھنا سنو دونوں میں فرق سمجھنا بہت important ہے ہم اگر کوئی نئی technology use کر رہے ہیں ہم اگر machine سے اچھا کام کر ہوا رہے ہیں ہمارا labor اچھا کام کر رہا ہے ہمارے labor میں division of work ہے جس سے specialization ہو رہا ہے ہمارے میں فر وہ internal ہے پوری industry میں ہی نئی technology آ رہی ہے تو وہ external جیسے AI آیا تو AI کسی ایک کے لئے فائلے من دھوڑی ہے سب کے لئے سب کے لئے تو AI is a technological advancement for whole industry IT sector میں revolution ہے سب کوئی فائلہ دے گا جب پوری کے پوری industry expand کرتی ہے جیسے ki AI تو اس سے آپ سب اپنی machine وں lefit اور ہم کر رہے یاد رکھنا پھر بولوں گا ہمارا machine کا use بہتر ہے ہمارا division of labor ہے ہمارا ہمارا ایک industry کا وہ internal ہے ایک firm کا سوری اور پوری industry ہی grow کر رہی ہے پوری industry میں نئی ٹکنیک آئی ہے skill labor ابھی ہے پھر دیکھو skill labor جب ایک industry expand کرتی ہے تو اس area میں آپ کو ہمیشہ skilled labor ملے گا جیسے ابھی میں کہا کہ جمشید پور میں steel کے plant ہے تو وہاں steel سے related جتنی بھی labor ہوگی وہ skilled ہوگی اور ان سے جب نئی labor سیکھنے آئے گی تو وہ skilled ہو جائی گی تو وہ industry کا کوچن کا culture اچھا ہے تو یہاں پہ آپ سب سے skilled labor ملے گی جیسا teacher یہاں پڑھائے گا ویسا کئی نہیں پڑھائے گا کیونکہ industry growth چکی experience teacher ہے اور وہ experience teacher دوسروں کے ساتھ experience سازہ کرتا ہے تو وہ teacher بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو کوٹا میں بڑھ رہا ہوں اور پھر وہ economies جب الٹی پڑ جائے گی تو وہ ہی کیا بن جائے گی ایک چیز بچوں اچھے سے یہاں تکھنا بلکل ٹھیک یہ بھی very very important ancillary industry جب آپ کی industry grow کرتی ہے تو اس industry سے جھڑی ہوئی ancillary industry بھی grow کرتی ہے جیسے کوٹا میں کوچین culture زیادہ ہے تو کوچین سے جڑی بھی industry کا culture بھی زیادہ ہے کوچین سے جڑی بھی industry کیا ہو گیا کی جیسے ابھی آپ لوگوں کا جیسے hostels ہو گئے ریسٹورنٹس ہو گئے کیٹرین کا business ہو گیا چھوٹے چھوٹے کوٹو والے یہ ہو گئے ان سب کا بھی کیا ہے ایک ecosystem بن چکا ہے کوٹا میں ابھی کوچین جب بن تھی تو تم نے دیکھا ہوگا جب وہ appeal وغیرہ کنڈے گئے تھے تو اس میں auto والے بھی گئے تھے کوچین والے تو گئے ہی تھے جلدی کوچین کھلے یہ سب سسٹم تیار تو اس میں auto والے اور یہ سب بھی کہتے کیوں کہتے کہ یہ نہیں چلیں گے تو ہم بھی نہیں چلیں گے انسلری انڈسٹری سیم ایسے کوئی بھی انڈسٹری کا انسلری پارٹ جیسے ابھی مالو کار کا منفیکٹرنگ بڑھے گا تو کار کی انڈسٹری گرو کرے گی تو tire بنانے والی سپیر پارٹ بنانے والی وہ انڈسٹری بھی گرو کرے گی اور وہ انسلری انڈسٹری گرو کرتی ہے تو آپ کو اور فائدہ ملتا ہے کیونکہ سال benefits گروپ میں جھڑے ہوئے ہوتے ایک ecosystem ہوتا ہے پورا اور ecosystem ساتھ میں work کرتا ہے دیکھئے گا تو growth of انسلری انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے تو اس کے tools اس کے material machine component repair maintenance یہ ساری چیزیں grow کرتی ہے اور اس سے input کے prices down چلے جاتے ہیں جب انسلری انڈسٹری گرو کرتی ہے تو اس کے input کے prices کیا چلے جاتے ہیں جیسے آج اگر مان لو آپ car بنانے ہو car بنانے والی انڈسٹری گرو کر رہی ہے تو car کی کیا ہوتے ہیں سینرجی benefits کی وجہ سے سب کو کیا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے جب انڈسٹری گرو کرتی ہے تو اس ایریا کا transport facility بھی اچھا ہو جاتا ہے اب جیسے مان لو جمشید پور ہے بن گیا ہے بھائی یہ سٹیل کے لئے فیمس ہے سرکار کیا کرے گی پورے جھار خند میں جب بھی کوئی کام کرائے گی تو پہلی نظر جمشید پور پہ ہوگی کیونکہ یہاں انڈسٹری ہے raw material آنا جانا لگا رہتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہے تو سڑک اچھی ہونی چیئے بجلی کی ویوستہ ہونی چاہیے یعن رکھیں گے اس سے جنرل لوگوں لیکن topic کا نام اکنویز بھی ہے اور کیونکہ return to scale میں increasing return بھی ایک stage ہے اور diminishing return بھی stage ہے increasing return بھی stage ہے اور expansion of industry result from entry of new firm ٹھیک ہے جب بھی آپ کی industry expand ہوتی ہے تو transportation system اور marketing بھی کیا ہو جاتا ہے اچھا ہو جاتا کم ہو جاتی transport اگر اچھا ہو گا تو ٹوٹ پوٹ نہیں ہو گی raw material easily آ جائے گا easily چلا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کی cost of production کیا ہے گی کم اور اس سے increase in return آئے گا کیا آئے گا last information جب industry grow کرتی ہے تو اس industry کی ساری firm کو پروپر necessary information ہوتی ہے technology سے related labor سے related price سے related product سے related آپ ایک بات بتاؤ جو بھی کوٹا میں رہتا ہے وہ teaching میں ہو یا نہ ہو وہ student ہو یا نہ ہو اسے science max کی ہر coaching کے بارے میں knowledge نہیں ہے آپ commerce کے بھی پھر بھی آپ کو ہے کیونکہ ego system ہمیں ایسا بن چکا ہے آپ کا کوئی cousin ہے اور یہاں engineering گھڑنے آرہا ہے آپ برا پر سے بتا سکتے ہوگی نہیں بتا سکتے اسے کہ اس کو جن میٹویشن لینا یہاں پہ ایک teacher پڑھاتا ہے آپ نہیں پڑے ہو لیکن آپ کو پتا سب ہے تو industry جب جمشید پر میں رہتا ہوگا اسے stream کے پارے پوری knowledge ہوگی تو knowledge ہونے سے کیا ہوتا exploitation نہیں ہوتا آپ کو بہتر میں بہتر product ملتا ہے یہ فائدہ ہے جب industry کیا کرتی ہے so these are some benefits external والے کون سے والے اس paragraph میں یہ لکھا ہے کہ جو بھی external economies ہے اس کے کیا ہو جاتے ہیں disadvantage ہو جاتے تو اس نے کیا کر ساری economy ساتھ میں سمجھا دی اور dis economy کا ایک paragraph بنا بنا دیا ایک بار read کر دیتا ہوں آپ کے لئے دیکھو external dis economies کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ disadvantage ہے جو outside of form ہوتے ہیں جیسے advantage سے disadvantage ہو جائیں گے جیسے جب industry expand کرتی ہے تو جو raw material ہے جو capital goods ہے جو skilled ہے وہ سب چیزوں کے اوپر اور پھر کچھ بھی چل چلا مال بنا کے دے دے گی کیونکہ industry grow ہو گئی ہے سب کو چاہیے اور ہم scarcity میں believe کرتے ہیں economics is all about scarcity اور ہم لوگ سب کی demand پوری نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی چیز economy میں plenty میں available نہیں ہے تو ہر چیز کی scarcity ہے اور جب تک ہم demand پوری کر رہے ہیں تب تک تو اچھا ہے لیکن نیک level آنے کے بعد ہم لوگ demand پوری نہیں کر پاتے اور جب ہم لوگ demand پوری نہیں کر پاتے تو industry کیا ہو جاتی ہے economy میں بدل جاتی ہے کس میں بدل جاتی ہے کہ آپ کا چپ سما توا دن نواد